بھی نہیں کرتا ہوں بھلے ہی میری گردن کر جائے بھلے ہی میرا سب کچھ لٹ جائے نہ میرے کو کوئی دوسرا بھاو آئے گا نہ میں کبھی کچھ سوچ سکتا ہوں آدیش کے بارے میں انتین راتری جب اس پرکار سے اس نے مجھے درشن دیئے اور جب آخری منتر میں نے جپا تو سب شانتی ساتھا اور وہ موٹی موٹی پائل پہن کے موٹی موٹی دھیر ساری پائل اس نے اپنے پیروں میں پہنے ہوئی تھی کھو موٹی موٹی اور جھم 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 کر کے پیر پٹک پٹک ایسے نہیں کی جیسے کوئی سب بھستری چلتی ہے اسبہ جیسے چل رہا ہو پیر پٹک پٹک اپنے گھاگرے وہ لہرہ لہرہ میرے سامنے آئی اور کہا کہ میں آج اسے تمہارے ساتھ رہوں گی تم نے مجھے پرسند کرا ہے اپنی سادھنا کے بل سے تمہیں یہاں کی شکتیوں نے بہت اٹھانے کا پریاز کرا لیکن تم نے اپنے تب کے بل سے تم نے اپنے ہٹ کے بل سے تم نے اپنے ارجہ کے بل سے تم نے اپنے ارو اور ایشٹ کے بل سے مجھے سندھ کر آئے میں پرسند ہوں بتاؤ کیا چاہتے ہوں تو میں نے اس کو ایک مطر کے روپ میں اپنے ساتھ ہونے کے لئے بولا اور یہ بولا کی پورو کان بھوتا چوبیس گھنٹے کان میں کچھ نے کچھ کہتے رہتی ہے تو میں نے ان کو بولا کہ جب میں آپ کا نام لوں گا تب آپ مجھے آکے کانی ادر شروع سے چیزوں کو بتائیں گی چاہے ساف سپشٹ بتائیں چاہے سانکر تک بتائیں جیسے آپ کو بتانا ہو آپ بتائیں وہ آپ کی اچھا کے اندر بھر ہیں تو اس نے ہاتھوں کو ہاتھ ملے کے پچن دیا اور وہ وہاں سے ویلوپ کر گئی اور دیکھا کہ ویلوپ کیا کریں کہ جیسے میری چھایا ہے میرے ساتھ چل رہے ہیں ویسے ہی ایک دوسری ادر شروع چھایا کی روپ میں میرے ساتھ چلنے لگیں اس کی چھم چھم کی آواز صرف مجھے سنائی دیتی تھی اور کسی کو نہیں تین ساڑھے تین بجے کا سمیں میں وہی اپنے آسن کو جیسے گول کر کے میں لیٹ کے تکیہ بنا کے سو تھا تھا میں ویسے ہی سو گیا اور جب صبح میں اٹھا ہوں صبح آپ کو یہ سن کے بڑا آشر ہوگا کہ اتنا پیاران بھو تھا کتنا پیاران بھو تھا کہ میں بتا نہیں سکتا اس کو شبدوں میں تو بتا رہا ہوں لیکن بھاوناتما روپ سے میں نہیں بتا سکتا کہ مجھے کتنا رومانچک آبھاس ہوا کتنا سخد آبھاس ہوا کہ جتنے ہی دنوں میں میں نے اپنے شریر پہ جو کشٹ چھے لے تھے شریر درد تھا کرشکائے تھا کمجور تھا ملن تھا جو جو میں مل کا لیپن کرتا تھا کبھی نہایا نہیں بھوک پیاس سے میری حالت خراب تھی سبح جب میں اٹھا ہوں تو میرے سمکش کھانے پینے کی وستوں کی دھیر ساری چیز رکھی تھی بڑے بڑے پتلوں میں کھانے پینے کی الگ لگ چیز رکھی تھی اور میرے سے رکا ہی نہیں گیا جیسے میں نے دیکھا میں نے اسوں کھانا شروع کر دیا اور جب میں کھا رہا تھا تو پیچھے سے جس کی میں نے صدیح کری تھی پڑے پریم سے نیہار رہے تھے پڑے پریم سے میں نے پھیتر صحیح اس کو دھنیواد کرا بھوجن پورا گران کرا شریر میرا جو گندہ تھا وہ اس سمیں پورا کا پورا ساف سترا تھا کہیں بھی کوئی گندگی نہیں تھی شریر میرا جو ہڈیوں کو باہر دکھانے پہ مجبور ہو گیا تھا اس میں اب ماس چڑھ چکا تھا یہ عوشوس نہیں ہے کوئی بھی اس کو جھٹلا سکتا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا ہوں کہ یہ کیا نبھا ہو پس ایک بات وہ چھن چھن اور وہ بدبون وہ میرے ساتھ چلنے لگی چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے لیکن صرف میں نے جو وہ چندیا تھا کہ مجھے آپ تب ہی بتائیں گی جب میں آپ سے کہوں گا تو میں جب ہی ان کو بولتا تھا تب ہی وہ مجھے بتاتی تھی مطر وط روپ میں میرے ساتھ رہنے لگی تھی لیکن یہ جو چھم چھم اور یہ جو بدبو تھی اسے میں میرا جیون دوبھر کر دیا تھا میں کسی بھی ساتھ پک پرکار کی سادھناوں کو کرنے کے لئے بچا نہیں تھا بہت کشت ہوتا تھا کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ آپ تامسک سادھناوں کو کرنے کے اچھک نہیں رہتے ہیں بہت سارے سادھک رہتے ہیں جو اس پرکار سے جیون نکال دیتے ہیں میرا سادھناوں کو کرنے کا عرض کبھی یہ نہیں رہا کہ میں اس میں پھج جاؤں چھ مہینے کا میں نے جو سمیلیا تھا شروعات میں چھ مہینے میں نے ان کو پوری طریقے سے اپنے پاس رکھا اور چھ مہینے کے پشچات جب میری یہ بھاونا اٹھی کہ اب مجھے ان کو تروہت کرنا چاہیے تو پیڑا دائک تو بہت تھا بہت زیادہ پیڑا دائک تھا کیونکہ آپ نے جس چیز کو اتنی مشکلوں سے صدق کرا ہو جس میں آپ نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا ہو اس کو آپ چھوڑنے کی ہمت نہیں بنا سکتے لوگ اپنا میں نہیں چھوڑ پاتے ہیں لوگ اپنا دس بھائی دس کا گھر دکان نہیں چھوڑ پاتے ہیں لوگ اپنی کورسی نہیں چھوڑ پاتے ہیں یہ کیسے چھوڑ جاتی جس سے اتنے لاب تھے انتو بھیتر ایک سپشٹتہ ہوتی ہے سادھاک کے اپنی سادھناوں کو لے کے وہ میری بھیتر تھی شروع سے اس لئے میں نے کبھی بھی اپنی سادھناوں کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیا ایک سیڑھی ماتر بنا کے میں ان پہ چلتا چلا گیا اس لئے میں سب ہی اپنے گروہوں کا فیوریٹ بھی رہا وہ اس گہرائی کو جانتے تھے لوگ پیسے کے لئے سادھناوں کو کرنے کے لالش میں آتے ہیں کوئی جمین کھوڑنے کے لئے آرہا ہے کوئی پیسہ برسانے کے لئے آرہا ہے کوئی پیسے کی سادھنا ہے کوئی یکشنی کی سادھنا ہے ان سب کو کرنے کے لئے آرہا ہے میرے پاس اور کوئی ایک صادق انتنا تھا صرف سادھناوں کو کرنے کے لئے آرہا ہے سادھناوں سے چاہیے بھی نہیں صرف سادھنا یہ کرنے جاننا ہے اس کے پیچھے کی رہز سے اس لئے مجھے اس پرکار کی سادھناوں کو کرنے کا اوسر پرابت ہوا اور چھے مہینے پشت جب بہت کٹھنائی ہوئی اس کو چھوڑنے میں کی آپ سادھناوں اور صدیوں کی فیرے میں پڑتو جاتے ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہے چھوڑنا بہت کٹھنے مہینے کا اسی پرکار کا بیدھان تھا جس پرکار کا ارجت کرنے کا تھا اسی پرکار کا چھوڑنے کا بھی تھا بہت کٹھنے کا بہت کٹھنے کا بہت کٹھنے کا دیکھنا ہوں مجھے سب کشت ایک ساتھ چاہیے میں سب پینے کو تیار ہوں ایسی میری بھاو دشاہ سدیب رہی ہے اور سدیب رہے گی یہ ایک جیون کی بہت اچھی سادھنا بہت اچھے انبھو کو میں نے آپ کے ساتھ ساجہ کرا آشا کرتا ہوں کہ آپ اس پورے انبھو کی ویڈیو میں جو جو میں نے سادھکوں کے ہیتارت بتایا ہے وہ وہ اپنے جیون میں صدھار کر کے اپنے سادھنا کا جیون کو آگے بڑھائیں گے اور نیویدن ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو ٹھیک لگی ہو رمانچ کرنے والی لگی ہو ایک جانکاری پرد لگی ہو سبھی سادھکوں کے ساتھ اس کو ساجہ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں گیان بڑھنے بڑھتنے سے بڑھتا ہے آس تک میں بھی سب چھپا کے رکھا ہوا تھا لیکن میرے کچھ خاص سادھکوں کی کاران مجھے یہ سب اوپن کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ چاروں طرف صرف برہم پھیلا رکھا برہم کے بیچ میں ستتا ہوں جائے شریک آل بیرہ یدی آپ کو یہ ویڈیو جانکاری برد رومان چک لگی ہو تو گیان بڑھن کے لئے سبھی سادھکوں کے ساتھ ساجہ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں